اسلام علیکم ورہو ٹیک سٹور دیکھنے کا شکریہ دوستو میرا نام یاسی نے ہماری آج کی اس ویڈیو میں میں کمپیریزن کرنے والا ہوں دو فلیکشپ ڈیوائسز کا جن میں سے پہلا ہونے والا ہے ریڈ می کے فورٹی پرو پلس جبکہ دوسری جانب ہے ریڈ می کا وہی می الیون تو ان دونے میں کیا ڈیفرینسز ہے کیا پرائیسز ہیں میں سب بتاؤں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی نوٹفیکی بیل پر کلک کرنے کے بعد اول کے اپشنل پر لازمی کلک کیجئے گا دوستو شروعات کروں گا کمپیریزن کی ان دونوں کے ڈسپلے سے تو یہاں پر جو ریڈ می کے فورٹی پرو پلس ہے میں سب سے پہلے اس کی بات کر لیتا ہوں دوستو یہاں پر آپ کو سکس پوائنٹ سکس انچیز کا سپر ایمولیڈ ڈسپلے دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ایچ ڈی آر ٹین پلس کو سپورٹ کرے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ون ٹوئنٹی ہرٹ ہرٹس کا ریفرش ریٹ بھی دیکھنے کو ملے گا جہاں تک ریزیلیوشن کی بات کی جائے تو یہاں پر ٹین ایٹی بائی ٹوئنٹی فور ہنڈرڈ پکزلز کی ریزیلیوشن دیکھنے کو ملے گی اب بات کر لیتے ہیں می الیون کی دوستو یہاں پر آپ کو سکس پوائنٹ ایٹ انچیز کا ایمولیڈ ڈسپلے دیکھنے کو مل جائے گا جس کی ریزیلیوشن فورٹین فورٹی بائی تھارٹی ٹو ہنڈرڈ پکزلز ہوگی اس کے علاوہ یہ فون بھی ایچ ڈی آٹ ٹین پلس کو سپورٹ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی آپ کو ون ٹوئنٹی ہرٹس کا ریفرش ریٹ دیکھنے کو مل جائے گا اوورال جو ڈفرنس ہے دونوں میں وہ یہاں پر صرف سائز اور ریزیلیوشن کا آتا ہے لیکن میں ابھی آپ کو پوری بات نہیں بتانے والا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیونکہ لاسٹ میں جب پرائس ریویل ہوگی اس وقت ڈیسائٹ کریں گے اور دوستو اب ان کے نیکسٹ پارٹ کی بات کر لیتے ہیں ان کے کیمراز کی کیمراز کی بات کی جائے تو یہاں پر جو ریڈمی کے فورٹی پرو پلس ہونے والا ہے وہاں پر آپ کو ایک سو آٹھ میگا پکزل کا ایک وائیڈ انگل لینس ملے گا جبکہ دوسرا آٹھ میگا پکزل کا آلٹرا وائیڈ انگل لینس ہوگا اور تیسرا پانچ میگا پکزل کا میکرو لینس ہوگا اچھا یہاں سے نا آپ فور کے اور ایٹ کے ویڈیو ریکوڈ کر بائیں گے اگر میں فرنٹ کے کیمراز کی بات کروں تو دوستو یہاں پر آپ کو ٹوئنٹی میگ پکزل کا سیلفی شوٹر دیکھنے کو مل جائے گا جس سے کہ آپ ٹین ایٹی پی تھارٹی ایف پیس پہ ویڈیو ریکوڈ کر پائیں گے دوسری طرف چلتے ہیں ریڈمی می الیون کی طرف دوستو یہاں پر بھی آپ کو ایک سو آٹھ میگا پکزل کا وائیڈ انگل مین لینس دیکھنے کو مل جائے گا جبکہ دوسرا تیرہ میگا پکزل کا آلٹرا وائیڈ انگل لینس ہے اور تیسرا فائیف میگا پکزل کا میکرو لینس دیکھنے کو ملے گا یہاں سے بھی آپ ایٹ کے فور کے ویڈیو ریکوڈنگ کر پائیں گے اچھا جی فرنٹ کے کیمرے کی بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کو ٹوینٹی میگا پکزل کا سیلفی شوٹر ملے گا جو کہ ایک وائیڈ انگل لینس ہے اور یہاں سے بھی آپ ٹین ایٹی پی تھارٹی ایف پیس پہ ویڈیو ریکوڈ کر سکتے ہیں اچھا کیمرہ میں ڈیفرنس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بس ایک میں جو آلٹرا وائیڈ انگل لینس ہے وہ آٹھ میگا پکزل کا ہے جبکہ دوسرے میں می ایل نہیں ہے ان میں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی زیادہ بڑی بات ہے خاص بات ہے اب بات کرتا ہوں ان کے مین پوائنٹ یعنی ان کی سپیسیفیکیشنز کے بارے میں دوستو دونوں ہی لیٹسٹ فون ہیں تو یہاں پر لیٹسٹ ہارٹ ویئر بھی دیکھنے کو مل جائے گا جو ریڈمی کے فورٹی پرو پلس ہے وہاں پر آپ کو سنیپ ڈریگن کا لیٹسٹ ٹرپل ایٹ والا اکٹا کور چپ سیٹ دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ایڈرینو سکس سکسٹی کے جی جی پی یو کے ساتھ شپ ہونے والا ہے یہاں پر انڈرویڈ 11 دیکھنے کو ملے گا شاومی کی اپنی یو آئی ٹویل پوائنٹ فائیو جو کی لیٹسٹ ہے اور اچھے انیمیشنز ہے اس میں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی دوسری طرف اگر بات کروں میں می 11 کی تو سیم سپیسیفیکیشن وہاں بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی وہاں پر بھی آپ کو سنیپ ڈریگن کا ٹرپل ایٹ والا اکٹا کور پروسیسر دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ای� بھی آپ کو وہی انڈرویڈ 11 کی اپ ڈیٹ ملے گی اور شاومی کی اپنی می یو آئی ٹویل پوائنٹ فائیو دیکھنے کو مل جائے گی تو جو ان کی سپیسیفیکیشنز تھی وہ تو بلکل ہی سیم ہے اس میں تو کوئی ڈیفرینسز نہیں ہے فائنلی بات کرتے ہیں بیٹریز کی کیونکہ سپیسیفیکیشن ہائی ہے تو یہاں پر جو بیٹری ہے وہ بھی بڑی اور فاس چارجنگ والی ہونی چاہیے از ای یوزر میری تو یہی ڈیمانڈ ہوگی تو دوستو جو جو ریڈمی کے فورٹی پرو پلس ہے وہاں پر آپ کو 4520 ایمیج کی بڑی بیٹری دیکھنے کو مل جائے گی جبکہ دوسری جانے می ایلیون میں آپ کو چھہالیس سو ایمیج کی بڑی بیٹری دیکھنے کو ملے گی دوستو دونوں ہی فونز میں فاس چارجنگ ہے جو می ایلیون ہے وہ 53 منٹ میں فل چارجنگ دے گا 100% ایسا شاومی کا کہنا ہے بٹ جو ریڈمی کے فورٹی پرو پلس ہے وہاں پر آپ کو باون منٹ لگیں گے یعنی کہ ایک منٹ کم لگے گا پوری بیٹری چارج ہونے میں دونوں میں ہی فاس چارجنگ بھی موجود ہے اب آتا ہوں فائنلی ان کے پرائس پہ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سپیسیفیکیشن دونوں میں ہی سیم تھی اگر کسی چیز کا ڈیفرنس ہے تو وہ تھوڑی سی بیٹری زیادہ ہے می ایلیون کی وہی پر ایک کیمرہ میں نمبر اوف بگزلز تھوڑا سا زیادہ ہے تیرہ اور آٹھ کا فرق ہے اس کے علاوہ جو ڈسپلی ہے وہاں پر بھی سائز کا اور ریزیلیوشن کا فرق ہون ہونے والا ہے ڈسپلی کے معاملے میں بھی جو می ایلیون ہے اس کی ساری چیزیں ڈسپلی بیٹری اور کیمرہ یہاں پر تھوڑا سا آگے ہے بنیزبت کے فورٹی پرو پلس کے لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر می ایلیون کی پرائس بھی ہائی ہے جو می ایلیون ہے یہاں پر یہ آپ کو ایک لاکھ پندرہ ہزار کی پرائس رینج میں مل جاتا ہے جبکہ دوسری طرف جو ریڈمی کے فورٹی پرو پلس ہے جو لونچ ہونے والا ہے یہ آپ کو اسی سے ایک لاکھ روپے کی پر در اندر دیکھنے کو ملے گا تو دوستو دونوں میں ہی سپیسیفکیشن آپ کو ایک جیسی ہی دیکھنے کو مل جائے گی تو اب جو پرائس ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے اور مینج کر لیجئے کہ آپ کو آیا ریڈمی کے فورٹی پرو پلس پسند آیا یا ریڈمی کا می ایلیون آپ کو پسند آتا ہے تو بس دوستو یہ ہی تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنے کے بعد اولک اپشن پر لازمی کلک کیجئے گا میں اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور اسی طرح کی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی مجھے دیجئے گا اجازت اب تک کے لیتے نہیں اللہ حافظ